کہ ان کا جنم ہی جو ونچت ہیں جو کہ بلکل ستائے اور ٹکرائے ہوئے ہیں سماج برگ میں ان کا ادھار کرنے کے لئے ان کا جنم ہوا ہے اور شرمہ جی نے کچھ گلت نہیں کہا کہ ایسے لوگ جنم نہیں لیتے ایسے لوگ افترک ہوتے ہیں انہوں نے اپنی باغذور سنبھالی تو ایسا لگا مہیلاوں کے لئے تو کوئی مسیحہ ہی جیسے آ گیا ہے ایسا لگا کہ جیسے مانو کوئی افتاری آ کے یہاں پر جو ونچت ہیں اور جو سب کے ستائے اور ٹکرائے ہوئے ہیں ان کا ادھار کرنے کے لئے آئے ہیں میں یہ نہیں کہوں گی کہ ہمارے پردھان منتری جو ہے وہ ایک آشا کی کرن ہے یا وہ ایک سلور لائننگ جسے کہتے ہیں وہ ہمارے لئے ایک سلور لائننگ ہے یہ کہنا ایک بہت بڑی بھول ہوگی کیونکہ وہ ایک فل بلون بلیزنگ سن ہے وہ چمکتا ہوا سورج ہے اس کو سلور لائننگ کیسے دوسکتے ہیں یہ ہماری ہی چیتنا کی پکار ہے جو انہوں نے یہ افتار لیا ہے اور اس روپ میں لیا ہے اور یہ ہم سب کا دائتو ہے اس سماج کا دائتو ہے کہ ہم ان سے اپنا اتھار کر آئیں ہم تھرڈ بگیسٹ ایکانومی بننے جارے ہیں ہمیں پنک لگتا ہے ہم چاند پر لینڈ ہو جاتے ہیں اس طرح کی جو عدبود جو باتیں ہیں یہ صرف ماں کو دس سالوں میں ہو رہی ہے آج ہمارے نیتنا کی صرف ہمارے دیش میں ہی چہیتے ہیں جبکہ پورا ویش میں وہ سب سے لوگ پلیے لیتا ہے اور اگر دیکھا جائے تو انہیں قدم قدم پر زندگی نے اس طرح سے تراشا ہے جب ایک بالک جو ہے اپنی ماتا کو اس طرح کی پرستی کیوں میں دیکھتا ہے کہ چھے بچے ہیں پتا کا ہاتھ بھی سر پر نہیں ہے دوسروں کے گھر میں کپڑے دھونا برطن دھونا اوش یہی وہ بالک جو ہے زندہ رہنے کے لیے صرف زندہ رہنے کے لیے اپنے بھاو کو اسے کٹھور کرنا ہوگا کیونکہ وہ کیا دیکھے وہ اپنے بھاو کو وہ کیسے زندہ رکھے لیکن اس سے وہ اُلٹا کرتے ہیں مہیلاؤں کے پرتی انہیں ایسے وشیش بھاو اور ایسی سمویدن شیلتا ہو جاتی ہے کیونکہ ان کا جنم ہی جو ونچت ہیں جو کہ بلکل ستائے اور ٹکرائے ہوئے ہیں سماج بھرگ میں ان کا اُدھار کرنے کے لیے ان کا جنم ہوا ہے اور شرمہ جی نے کچھ گلت نہیں کہا کہ ایسے لوگ جنم نہیں لیتے ایسے لوگ افترک ہوتے تو جیسے ہی انہوں نے اپنی باغذور سنبھالی تو ایسا لگا مہیلاؤں کے لیے تو کوئی مسیحہ ہی جیسے آ گیا ہے جہاں ان کے لیے سب سے پہلے شوچال یا ان کو دھوئے کے اندگار سے کہ ان سب بیٹیوں ماتاؤں کو جو ہے گیسٹیو لے دیے جائیں ان کے نام کے اکاؤنٹ کھولے جائیں بیٹیوں کو جو ہے وہ پوشن کے لیے گربتی بیٹیوں کو پینشن بھی جائیں ان کے لیے جو ہے مکان بنائے جائیں نہ جانے کتنی یوجنا ہے اگر میں ہر گناہ میں بیٹھوں تو شاید وقت مجھے کم پڑے گا بیٹیوں کو جو ہے وہ پولیٹکس میں ریزرویشن دی جائے ایسا لگا کہ جیسے مانو کوئی افتار ہی آکے یہاں پر جو بنچت ہیں اور جو سب کے ستائے اور ٹھکرائے ہوئے ہیں ان کا ادھار کرنے کے لیے آئے ہیں اور اس طرح سے نہ جانے کتنی ہی ان کی باتیں بتائی جا سکتی ہیں کہ ان کو جیسے مانو ایک طریقے سے تیار کیا گیا ہے جو اس دیش کی چیتنا کی ایک پکار تھی اس کے لیے ان کو تیار کیا گیا ہے نہیں تو کیا کارن ہو سکتا ہے ایسا کیسا بکتر تو ہوتا ہے کہ جو پتا کی چیتا کو آگ لگاتا ہے پہنچ جاتا ہے اپنی نیکسٹ میٹنگ پر اور وہ کوئی پردان منتری نہیں ہے کوئی میڈیا وہاں پر اس کو اپلوڈ کرنے کے لیے نہیں ہے کوئی ایک فین پلوڈ نہیں ہے کہ بھئی ہاں ایسا ہوا ہے ایسا کیا انہوں نے آج ایک ایک ماملی سے جو ہے والنٹیر ہے شاید کوئی نوٹس بھی نہیں کرے گا ان کی یہ مہانتہ کہاں سے آتی ہیں ان میں اس طرح کی دردتا کہ وہ ماتا کی چیتا کو آگ لگاتے پہنچ جاتے ہیں میٹنگ پر کوئی بکتی گات ان کا جیدن میں میں یہ نہیں کہوں گی کہ ہمارے پردان منتری جو ہے وہ ایک آشا کی کیرن ہے یا وہ ایک سیلور لائننگ جسے کہتے ہیں وہ ہمارے لئے ایک سیلور لائننگ ہے یہ کہنا ایک بہت بڑی بھول ہوگی کیونکہ وہ ایک فل بلون بلیزنگ سن ہے وہ چمکتا ہوا سورج ہے اس کو سیلور لائننگ کیسے ہو سکتے ہیں وہ سورج جو ہے سمست وشو کو پرکاشت کر رہا ہے وہ سورج جو ہے جب ہمارے کی چپیٹ میں پورا وشو آگیا تو آپ نے دیکھا نہ کی صرف اپنے دیش پر پورے وشتار میں یہاں پہ اور ڈگمیٹریز نے بتایا اور ہم سب جانتے ہیں یہ سب ہم سب دیش بھکت لوگ یہاں پہ کسی سے بات چھپی نہیں ہے کہ جب پورے دیش کو پورا دیش جو ہے اس چپیٹ میں آیا تھا تو پردھان منتری چی نے جو ہے میڈیسن میتری کے دورہ جگہ جگہ جو ہے ویکسین پہنچائے جگہ جگہ جو ہے اپنے الوکیت پرکاشت سے دنیا کو مار درشن کیا آج اگر آپ دیکھتے ہیں تو سیویلین آنرز میں بھی چاہے جو گلف کے جتنے بھی دیش ہے سب سے زیادہ آنرز جو ہیں ہمارے پردھان منتری چی کو لے رہے ہیں یہ جو سارا جن سیکیولرزم کا جنجنا لے کے گھومتے ہیں ان سے پوچھا جائے کہ اصلی سیکیولر اور اصلی لیبرل پرسن کون ہے اصلی فیمنسٹ پرسن کون ہے تو ان کو یہ رب بولیں گے نہیں لیکن اپنے دلوں میں یہ بھی جانتے ہیں کہ اصلی سیکیولر اور لیبرل اور فیمنسٹ اگر کوئی ہے تو وہ ہے نریندر موڈی تو میرا یہ ماننا ہے اور میری یہ سوچ ہے کہ ہمارے لیے سورنیمکال ہے ہم بھارت ورشیوں کے لیے یہ سورنیمکال ہے اگر we do not make it in his time then we do not deserve to make it we have to make it in this time we have to make it in this time when نریندر موڈی جی is guiding us he is leading us کیونکہ یہ ہماری ہی چیتنا کی پکار ہے جو انہوں نے یہ افتار لیا ہے اور اس روپ میں لیا ہے اور یہ ہم سب کا دائٹو ہے اس سمار کا دائٹو ہے کہ ہم ان سے اپنا اتھار کر آئیں موسیقی موسیقی موسیقا